میں ہوں قیسر عباس خان بلوچ اور میں اپنے نئے ویلاغ کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج کے ویلاغ میں ہم میاں محمد نواز شریف کی ڈسکوالیفکیشن پر بات کریں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف کو دو طرح کی ڈسکوالیفکیشن کا سامنے ہے پہلی تو یہ ہے کہ دوہزار سترہ میں میاں محمد نواز شریف کو پنامہ کیس میں اکامہ رکھنے کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے ایک لارجن بینچ نے تاہیات نیل کر دیا تھا اور جو دوسری ڈسکوالیفکیشن کا سامنا ہے میاں صاحب کو وہ یہ ہے کہ اتصاب کی عدالت نے میاں محمد نواز شریف کو دس سال قید کی سزا سنائی تھی تو اس طرح سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے بھی میاں محمد نواز شریف الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تو ناظرین یہ جو دوسری ڈسکوالیفکیشن ہے سزا کی وجہ سے الیکشن نہ لڑ سکنا ہوتی ہے اور جب پانچ سال قید گزارنے کے بعد پانچ سال جو قیدی بیرات ہے تو پانچ سال تک وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا پانچ سال کے بعد وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے تو یہ جو سزا والی ڈسکوالیفکیشن ہے یہ تاہیات نہیں ہوتی تو اپنی سزا کے خلاف میاں محمد نواز شریف نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی دیرکار رکھی ہے تو ناظرین جس طرح کے اتصاب عدالت کے جج جس نے میاں محمد نواز شریف کو سزا سنائی تھی جس طرح اس کی ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس کے بعد اس کا ایفیڈیوٹ سامنے آیا تھا جج ارشد ملک صاحب کا اور جس کے بعد جس طرح شوکل صدیقی جو اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جائی تھے جس طرح انہوں نے اپنی ایک ریٹ پیٹیشن سپریم کورٹ میں دیر کی ہوئی ہے کہ مجھ پر میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے دباؤ تھا کہ آپ نے کسی صورت بھی بیل اوٹ نہیں کرنا جس سے میں نے انکار کیا تو مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اسی طرح جو سابق جائے جائے گلکٹ پلتستان کی سپریم کورٹ کے رانہ محمد شمیم صاحب اس کا بھی ایک ایفیڈیوٹ آیا ہوا ہے کہ میرے سامنے ساکر نصار صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کو فون کیا تھا کہ آپ نے کسی صورت بھی میاں محمد نواز شریف کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تک بہر نہیں جانے دینا اور اس کی بیل نہیں لینی تو ناظرین اتنے زیادہ واقعات ہونے کی وجہ سے جو میاں صاحب کی جو سزا کے خلاف اپیل ہے وہ اس کی امید تو یہی ہے اس چند سے یہی ہیں کہ یہ یا تو منظور ہو جائے گی یا پھر یہ جو سزا ہے اس کو ختم کر کے دوبارہ ٹرائل کے لیے کیس ریمانڈ کر دیا جائے گا تو اس سزا سے تو میاں صاحب بچ جائیں گے اور اسی وجہ سے شاید میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ بھی رہے ہیں تاکہ وہ ان کی جو اپیل ہے اس پر فیصل ہو سکے تو وہ جلدل جلد اس کی اپیل پر فیصل ہو اور وہ بری ہو سکے یا اس کا جو کیس ہے واپس ریمانڈ پر چلا جائے تو ریمانڈ ہونے کی صورت میں بھی وہ جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ساتھ ختم ہو جائے گی لیکن ناظرین جو پہلی ڈسکوالیفیکیشن ہے جو سپریم کورٹ کے ایک لارجر مینچ نے دوہزار سترہ میں میاں ممنواز شریف کو پنامہ کیس میں دی تھی وہ تاہیات ہے اور اسی طرح کی ایک ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا پی ٹی آئی کے رینما جو ہیں جہانگیر ترین صاحب اس کو بھی ہے اور دونوں کو آرٹیکل با سٹھ ون ایف کے تحت تاہیات نیل کیا گیا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جانگیر ترین اور میاں محمد نواز شریف دونوں نیل ہو چکے تھے تو ایک سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن رہ رہی تھی کہ یہ جو با سٹھ ون ایف کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کی جو پیریڈ ہے اس کا تیین کیا جائے کہ کیا یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ تاہیات ہے یا پھر کچھ مقصود مدت کے لیے ہے تو ناظرین نے اس پر جو پانچ رکنی بینچ چیف جسٹس ساکم نصار کی سربرائی میں بننا تھا تو اس پانچ رکنی بینچ نے ایک اپنی جاجمنٹ دی تھی اور اس جاجمنٹ کے مطابق یہ جو با سٹھ ون ایف کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو تاہیات ڈکلیئر کیا گیا تھا تو اس طرح اب یہ جو با سٹھ ون ایف کے تحت سزا ہے اس کو تاہیات سزا تاہیات ڈسکوالیفیکیشن مانا جاتا ہے تو ناظرین اس طرح محمد نواز شریف اور جانگی ترین صاحب کے پاس یہ تو کوئی اپشن نہیں ہے کہ وہ نظر ثانی کی پٹیشن دائر کریں کیونکہ نظر ثانی کی پٹیشن بکھارے جو چکی ہیں تو نظر ثانی پر نظر ثانی پاکستان کے جو کنسٹیوشن ہے یا قانون ہے اس میں الاؤڈ نہیں ہے تو یہ دو فیصلے ہیں جو ڈسکوالیفیکیشن کے با سٹھ ون ایف کا محمد نواز شریف کا اور جانگی ترین کا یہ تو اب سپریم کورٹ میں فینالٹی اختیار کر چکے ہیں تو اب غور کیا جا رہا ہے محمد نواز شریف کی جو لیگل ٹیم ہے کہ کس طرح میاں صاحب کی یہ جو با سٹھ ون ایف کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے اس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جانگی ترین کو بھی اسی طرح کی ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا ہے تو جانگی ترین کا جو گروپ ہے وہ بھی ہم ہی ہے کہ یہ با سٹھ ون ایف کی جو سزا ہے اس کو کسی طرح ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کو کسی طرح ختم کیا جا سکے تو ناظرین پہلا اپشن تو جو اس وقت غور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں امینڈمنٹ کر دی جائے تاکہ جو با سٹھ ون ایف ہے یا با سٹھ تریہ سٹھ ہے کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن آف ممبر آف پارلیمنٹ اس میں ترمیم کر دی جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے سادق اور امین والی شک کو تو اس طرح بھی میاں صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور جانگی ترین کی تو ناظرین اس میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم علی قنون کے پاس سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے جبکہ کنسٹویشن میں امینڈمنٹ کے لیے تو تھارڈ میجارٹی ہونا ضروری ہے تو یہ اپشن بھی اس وقت کوئی قابل عمل نہیں ہے جو ناظرین دوسرا اپشن ہے اس پر اس وقت جو مسلم علی قنون کی لیگل ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے اور جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہ ایک ریٹ پٹیشن اندر آرٹیکل ایک سو چوراسی تین تیار ہو چکی ہے اور وہ ان ریٹ پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو صدر ہیں چودری احسن بون صاحب ان کی طرف سے ان قریب سپریم کورٹ میں دیر کی جا رہی ہے ناظرین اس انی ریٹ پٹیشن میں بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور جو بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے وہ ہے دو ہزار بیس میں جسٹس مزہر علی نکوی صاحب کی ایک ججمنٹ آئی تھی اور اس ججمنٹ میں بھی انہوں نے جو باسٹھ ون ایف ہے اسی کی مزید تشریح کی تھی جس میں جسٹس مزہر علی نکوی نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص باوقت الیکشن اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرواتا ہے آروں کے پاس اور اس میں وہ کوئی پراپیٹی اس سے سیون لکھنے سے رہ جاتی ہے اور اس میں اس کی کوئی بد نیتی شامل نہیں ہوتی تو اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ صرف اس الیکشن تک ہوگی لائف ٹائم نہیں ہوگی اور اگر کوئی شخص بد نیتی کی وجہ سے آپ نے کوئی ایسی پراپٹی نہیں لکھتا جو اس نے کرپشن سے حاصل کی ہو تو اس صورت میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہے باسٹھ ون ایف کے تحت وہ فار لائف ٹائم ہوگی تو اس جاجمنٹ کے بعد اس جاجمنٹ کو مزیر علی نقوی کی جاجمنٹ کو بنیاد بنا کر ایک ریٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں انقریب دیر ہونے والی ہے اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو میاں محمد نواز شریف کو باسٹھ ون ایف کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ صرف ایک ٹرم کے لیے ہو سکتی ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف کو اکامہ رکھنے کی بنیاد پر انہوں نے تھا یہ کوئی اتنی بڑی پراپٹی نہیں تھی یہ صرف اپنے بیٹے کی کمپنی میں تنخواہ جو تھی اس کی تنخواہ کو شو نہ کرنے کے وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اور اس پر کوئی نیب میں ریفرنس بھی نہیں بنایا گیا تھا کہ اس نے اکامہ رکھا ہوا ہے یہ جو اس کی تنخواہ ہے یہ اللیگل ہے تو اس پر کوئی ریفرنس بھی دیر نہیں ہوا تو یہ جو جو سزا ہے یہ صرف ایک ٹرم کے لیے ہو سکتی ہے سیکنڈ ٹرم کے لیے یتاہیات نہیں ہو سکتی جسٹس مزہر علی نقوی کی ججمنٹ کا حوالہ دے کر انہوں نے یہ کوئیسٹن اٹھایا ہے اسی طرح جو جانگیر ترین کی سزا ہے اس کو بھی جو سزا سنائی گئی تھی کہ انہوں نے اپنا جو لندن والا گھر ہے وہ نامنیشن پیپر میں نہیں لکھا تو جانگیر ترین نے بھی کہا کہ میں نے جو منی ٹریل تھی وہ تو اس وقت جمع کروا دی تھی کہ میں نے بینک کے تھو پیسے پاکستان سے لندن بیدے اور وہاں پر میں نے پراپٹی خرید کی میں نے اپنی کوئی پچاس ارب کے قریب پراپٹی جو ہے پاکستان میں وہ شو کی ہے اور اگر میں نے پانچ یدہ سلاکھ یا پچاس سلاکھ کی پراپٹی یہ میرا لندن والا گھر ہے وہ میں نے نہیں لکھا تو اس میں میری بعد نیتی تو شامل نہیں ہے نہ ہی میں نے وہ گرپ کرپشن سے خرید کی ہے تو وہ اس سے سیون رہ گیا ہے ایک آدمی پچاس ارب کی پراپٹی لکھ دیتا ہے اور پچاس لاکھ کی نہیں لکھتا تو یہ سیون ہی ہو سکتی ہے اگر میں نے چھپانی ہوتی تو وہ پچاس ارب کی پراپٹی چھپاتا نہ کہ پانچ پچاس لاکھ والی چھپاتا تو یہ بھی میری ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یعنی کہ جانگیر ترین کی ڈسکوالیفیکیشن ہے اس پر بھی کوئی اتصاب میں ریفرنس دیر نہیں ہوا تھا ایون سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں میں لکھا تھا کہ جانگیر ترین نے یہ جو لندن والا گھار ہے یہ جیز طریقے سے خرید کیا ہے تہام انہوں نے شو نہیں کیا اس لیے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو جانگیر ترین کو بھی انہوں نے تو کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے مزہر علی نقوی کی ججمنٹ کے مطابق وہ صرف ایک ٹنیور یعنی کہ ایک ٹرم کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ لائف ٹائم ہونی چاہیے تو یہ تو ایک کوئسچن ہے کہ جو میاں صاحب نے اکامہ نہیں لکھا یا جانگیر ترین صاحب نے گھر نہیں لکھا اس میں کوئی بادنیتی شامل نہیں ہے یہ سیون لکھنے سے رہ گئے ہیں تو اس وجہ سے ان کی جو مزہر علی نقوی کی ججمنٹ کے مطابق جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ صرف اسی ٹرم کے لیے ہونی چاہیے یعنی کہ جو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک الیکشن تھا جب وہ ایم این ایت بن چکے تھے اور ان کو ڈسکوالیفائی کی عد گیا تھا تو پھول یہ صرف اسی ٹرم کے لیے ہونے چاہیے اور نیکسٹ الیکشن ان کو لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس جو اہم ترین قانونی نکتہ مسلم لیگ نون کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اٹھا رہی ہے تو کیا اس اہم نکتے پر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے ناظرین اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ قویسچن قانونی نکوات جو ہیں وہ اس ریٹ پٹیشن میں اٹھائے جا رہے ہیں جنس کا میں ایک دو کا اور آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین جو دوسرا قویسچن اس ریٹ پٹیشن میں اٹھایا گیا ہے ابھی تک یہ ریٹ پٹیشن دیر نہیں ہوئی لیکن تیار ہو چکی ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ اس ریٹ پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کو قتل کے جرم میں سزا موت کی سزا عدالت سنا دیتی ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ سپریم کورٹ تک بحال رہتی ہے اور صدر صاحب بھی ایون اس کی رحم کی جو اپیل ہے وہ خارج کر دیتے ہیں تاہم اس سے جب فانسی ہونے سے پہلے اس کی جو لوائکین ہیں مقتول کے لوائکین ان سے صلح ہو جاتی ہے اور وہ جیل سے بیر آ جاتا ہے تو وہ قاتل پانچ سال کے بعد تو الیکشن کنٹسٹ کر سکتا ہے لیکن ایک ایسا آدمی جس نے صرف اکامہ نہیں لکھا یا اس سے کوئی پراپٹی سیون وہ تاہیات نیل ہے جبکہ جو قاتل ہے وہ پانچ سال کے بعد دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے تو قاتل انہوں نے کہا ہے کہ قاتل کیسے صادق اور امین ہو سکتا ہے جس نے ایک آدمی کو نہ حق قتل کیا ہے اور اس کے بعد راضی نامے کی بنیاد پر بیر آیا ہے جیل سے تو وہ قاتل کیسے صادق اور امین ہو سکتا ہے وہ قاتل تو صادق اور امین ہو کر پانچ سال کے بعد الیکشن کنٹسٹ کر سکتا ہے سیون اس سے رہ گئی ہے تھوڑی سی پروپیٹی ہے جس نے پانچ پچاس عرب کی لکھ دی ہے اور پانچ لاکھ کی اس نے نہیں لکھی تو اس میں بعد نیتی بھی شامل نہیں ہے سیون کلیریکل مسٹیک ہے تو کیا اس کی بنیاد پر وہ تاہیات نیل ہے اور جو دوسرا کوئیسٹن اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو انڈر سیکشن تیری سیون نائن پی پی سی یعنی کہ چوری کے الزام میں ایک شخص کو سزا ہو جاتی ہے ایک سال کی اور وہ شخص ایک سال کی سزا بکتنے کے بعد ریاہ ہو جاتا ہے اور پانچ سال کے بعد وہ چور جس کو عدالت سزا سنا چکی ہے اور وہ سزا اپنی ختم بھی کر چکا ہے یعنی کہ وہ اپنی سزا گزار بھی چکا ہے تو اس کے بعد پانچ سال کے بعد وہ چور تو صادق اور امین بان کر الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے لیکن دوسرا آدمی جس سے کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے اس نے پراپٹی رہ گئی ہے لکھنے سے وہ پتہ یا اپنے اہل ہے یہ بھی بڑا اہم کوئسٹن اٹھایا گیا ہے کہ کس طرح چور صادق اور امین ہو سکتا ہے یا ایک قاتل ہے وہ صادق اور امین ہو سکتا ہے اور کس طرح ایک کلیریکل مسٹیک والا آدمی صادق اور امین نہیں رہتا اور ناظرین جو تیسرا اہم کوئسٹن اس ریٹ پٹیشن میں اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو بطور اینی عدالت کام کرتی ہے یعنی کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ انڈر آلٹیکال وان نائن نائن یعنی کہ ایک سو ننین میں کہتا ہے ریٹ پٹیشن میں جو کیس سماعت کرتی ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان جو انڈر آلٹیکال ایک سو چوراسی یا ایک سو تریاسی کے تحت اینی ریٹ پٹیشن میں کوئی کیس زیر سماعت کرتی ہے تو یہ جو عدالتیں ہیں دونوں یہ بطور ٹرائل کورٹ کام نہیں کر رہی یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی یہ اینی عدالتیں ہوتی ہیں اور یہ جو اینی عدالتیں ہیں ان کو بغیر ٹرائل کے کسی شخص کو تاہیات نائل کرنے کی جو جو سڈکشن ہے وہ ان کی نہیں ہے ٹرائل کورٹ تاہیات نائل کر سکتی ہے اس پر بھی ایک جو جیجمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ہے جسٹس قاضی فیضی صاحب کی غلبن ہے اس میں اٹھایا گیا تھا کہ اگر آرو صاحب جو ریٹرننگ افیسر ہے اس کے پاس کچھ نامزد کی آپ نے کاغذات نامزد کی جمع کرواتا ہے الیکشن کے لیے تو آرو صاحب دیکھتا ہے کہ اس نے یہ پراپٹی نہیں لکھی تو اس شخص کے وہ کاغذات نامزد کی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے اور اس کی یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے ای وان ایف کے تحت ہوئی ہے کہ اس نے چھوٹھا بیان الفی دیا ہے کہ میں نے یہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے لیکن مس ہوتی ہے وہاں پر تو وہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ صرف ایک ٹینئور کے لیے ہوگی اسی الیکشن کے لیے ہوگی کیونکہ جو آرو صاحب ہیں وہ کوئی کوٹ نہیں ہے کوئی عدالت نہیں ہے کوئی ٹرائل کوٹ نہیں ہے تو اس کا بھی انہوں نے کوئسٹن اٹھایا گیا جب آرو صاحب جو ہیں وہ بھی ٹرائل کوٹ نہیں ہیں اور جو سپیشن